کہ الحیاء شعبت من الائیمان حیاء ایمان کا ایک اہم حصہ ہے اب شرم و حیاء یہ ایمان کا حصہ قرار دیا گیا جو ستر سے زیادہ ایمان کی شاخیں ہیں اور ستر کا لفظ بھی عربی میں زیادہ تعداد کے لئے استعمال ہوا ہے کوئی ستر فکس نہیں ہے بلکہ کروڑوں شاخیں ہی ایمان کی ان کروڑوں شاخوں میں ایک اہم شاخ شرم و حیاء بھی ہے اب بظاہر یہ چھوٹا سا جملہ ہے لیکن اگر غور کیا جائے تو شرم و حیاء ہی ایسی چیز ہے جو انسان کو برائیوں سے بچاتی ہے اور نیکیوں کی طرف آمادہ کرتی ہے ویسے اللہ نے عورت کو شرم و حیاء کی چادر دی اور مرد کو غیرت دی اگر عورت کے اندر سے حیاء ختم ہو جائے اور مرد کے اندر سے غیرت ختم ہو جائے تو صرف دونوں جانور ہیں انسانیت کا نکھار عورت کے لئے شرم و حیاء میں ہے اور اس کی جگہ مرد کو شرم و حیاء دی لیکن ساتھ میں غیرت بھی دی اب یہ شرم و حیاء انسان کو بہت سے مواقع پر گناہوں سے بچا لیتی ہے چاہے لوگوں کا خیال آ جائے چاہے مالک کے حقیقی کا خیال آ جائے چاہے آخرت کا خیال آ جائے یہ شرم و حیاء اچھی چیز ہے اب یہ نبی کا چھوٹا سا جملہ ہے جو نبی نے اپنے صحابہ میں ایک مرتبہ فرمایا استحیو من اللہ اللہ سے شرماؤ استحیو من اللہ حق الحیاء اللہ سے شرماؤ جس طرح اس سے شرمانے کا حق ہے تو راوی کہتے ہیں صحابہ نے کہا قَالُوا اِنَّا نَسْتَحِي مِنَ اللَّهِ يَا نَبِيَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ کہ ہم تو اللہ سے شرماتے ہیں اللہ کا شکر ہے اللہ کے نبی ہم تو اللہ سے شرماتے ہیں اور حقیقت میں صحابہ اکرام کی جماعت ایسی جماعت تھی جو اللہ سے شرمانے والی جماعت لیکن پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو کاٹ دیا اور فرمایا لَيْسَ ذَلِك تم سمجھے لیں میری بات یہ شرم و حیاء جو تمہارے ذہنوں میں ہے وہ نہیں شرم و حیاء یہ نہیں میں جو سمجھا رہا ہوں وہ ذہن نشین کرو قائل علیہ وسلم وَلَكِمْ مَنِ اسْتَحْيَا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَا اللہ سے شرماؤ جیسے اس سے شرمانے کا حق ہے اس کا مطلب یہ ہے وَلْيَحْفَضِ الرَّحْسَ وَمَا وَعَا وَلْيَحْفَضِ الْبَطَنَ وَمَا حَوَا وَلْيَدْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَا کہ سر اور اس کے متعلق جو آزا ہیں پیٹ اور اس کے متعلق جو آزا ہیں ان کو استعمال کرتے وقت اللہ سے شرم آجاؤ اب یہ چھوٹا سا جملہ ہے لیکن کیا پوری انسانی زندگی کھول کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جملوں میں سمو دی ہے کہ اپنے سر اور اس کے متعلق جو آزا ہیں ان کو استعمال کرتے وقت اللہ سے شرماؤ اس میں سب سے پہلے شر کہا جاتا ہے کہ سر کو کسی اور کے سامنے جھکاتے ہوئے اللہ سے شرماؤ